بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سہر قریشی سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر پنجاب الیکشن کے لیے 21 ارب کا اجرہ قائمہ کمیٹی خیزانہ کا معاملہ قومی اسمبلی کو بھیجنے کا فیصلہ کمیٹی نے کہا سٹیٹ بینک برائی راس رکم جاری نہیں کر سکتا سمری منظوری کے لیے قومی اسمبلی اور وفا کی قبینا میں پیش کی جائے گی وزیر قانون آدم نظیر تارڈ بولے اس سال بجٹ میں الیکشن کے لیے پیسے مختص نہیں کیے گئے ارکان اسمبلی کے منظوری کے بعد پیڈرل کنسولیٹ فنڈ سے رکم جاری نہیں کی جا سکتی گوونڈر سٹیٹ بینک نے کہا ہم پیسے مختص کر کے کر سکتے ہیں مگر اجازت وزارت خیزانہ دے گی اٹرنری جنرل بولے کمیٹی وزارت خیزانہ کو قانونی طریقے کار مکمل کرنے کو کہے پنجاب الیکشن کے لیے سٹیٹ بینک کو فنڈز کے اجرہ کے حکم کی ڈیڈ لائن کا آخری روز سٹیٹ بینک اور وزارت خیزانہ آج سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائیں گے عدالت نے وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ سے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دے دیا تھا جتنا بھی زور لگا لیں 14 مائی کو الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن پورے ملک میں ایک ساتھ ہوں گے وزیر داکھلا رانہ ساناؤلا کہتے ہیں کہ فتنے کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج ملک مشکل میں ہے ملک ڈیفولٹ سے بچ گیا جلد ترقی کرتا نظر آئے گا مزید بولے کہ سٹیٹ بینک کے جو آفیسرز الیکشن کمیشن کی رقم ادا کریں گے انہیں ریکووری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسا نہ ہوا تو وہ ساری زندگی ادائیگیاں کرتے رہیں گے امید ہے سٹیٹ بینک آج سپریم کورٹ کے حکم پر عمل کرے گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو گورنر سٹیٹ بینک توہین عدالت میں فارق ہوں گے رہنما طریقہ انصاف فواد چودری نے کہا کہ سپریم کورٹ میں شباز شریف کو فارق کر کے مریم نواز کی خواہش پوری کر دینی چاہیے رانہ ساناؤلا چیف جسٹرز کو کھلی دھم کیا دے رہے ہیں اور ان کے ادارے ادلیا کے خلاف موہم چلا رہے ہیں جو ملک کے لیے خطرناک ہے پارلیمنٹ نے ادلیا کے کہنے پر قانون سازی کرنی ہے تو پھر ادلیا قانون اور آئین سازی خود کر لے لگتا ہے الیکشن اب کسی کی ذاتی اناکام معاملہ بن گیا ہے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا امریکی خبر ادارے کو انٹرویو کہا سیاسی معاملہ عدالت میں لے کر جانے سے ادلیا کو نقصان ہوگا چیف جسٹرز ٹکراؤ کے محول میں کمی لائیں حکومت بھی ہر ڈرمی ختم کرے سپریم کورٹ میں تقسیم خطرناک بات ہے فل کورٹ بٹھائے تو تنازہ ختم ہو سکتا ہے آرمی چیف نے آئین سے وبستگی اور پارلیمنٹ سے بالا دستی پر یقین کا اظہار کیا ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ای ون ٹی وی ای ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر